موسیقی اسلام علیکم میں نائلہ فروغ آج میں آپ کے ساتھ چکن پلاو کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں چلے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا چیزیں اس میں یوس ہونی ہیں یہ میں نے میڈیم سائز کے دو پیاس لی ہے یہ دو ٹمارٹر میں نے میڈیم سائز کے ساتھ میں یہ کٹا ہوا درک یہ ہری مرچیں چار سے پانچ اور یہ جنجر کا ایک چمچ ہے ساتھ میں یہ گھر لی ساتھ میں دو میں نے ٹی سپون لی ہے نمک کے ایک ٹی سپون میں نے چلی کا لی ہے اور ساتھ میں ایک ٹی سپون میں نے بلیک چلی پوڈر لی ہے اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا میں نے بریانی مسالہ لی ہے یہ ساتھ میں میں نے دالچینی لی ہے موٹی لاچی لی ہے یہ دو میں نے چھوٹی لاچی یہ تین سے چار لانگ لی ہے اور ساتھ میں یہ زیرا دیں آئل چکن چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں پیاس میلے رہا سوئیم میلے رہے موسیقی 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 یہ دیکھیں پیاز جب ایسے ہلکا سا ہو گیا نمبرو تب میں نے اس میں یہ ایڈ کیا اب میں اس میں ٹالوں گی تماتا دالوں گی اب اس میں جا رہا ہے نمک دو ٹی سپونڈ ریڈ چیلی ون ٹی سپونڈ اور ساتھ میں یہ بلیک پیپر ٹی سپونڈ اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چکن کو اس کے ساتھ ہی اب بھونیں گے اس کو اچھی طرح سے اس میں جرائیں یہ ساکھ لائے ہے ہے میں نے اس سے بھی پانی پھر آت کریں گے اس میں بھی افدینج کریں گے تو پھر بھی چکن پھر ہیسے تم اپنا پانی چھوڑتا ہے پھر اسی میں اس کو بھولنوں گے اور پھر بہت پیاری کچھ بھواری ماشاءاللہ ملٹ کے لئے میں اس کو ڈاپوں گی تو پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھولیں گے اب چیک کرتے ہیں اس کو ماشاءاللہ بہت پیاری کچھ بھواری ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک ڈالیں گے مجھے تو پلاو میں ادرک بہت پسند ہے اگر آپ کی مرضی ہے آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں اگر نہیں تو کوئی بات نہیں اور ساتھ میں یہ ہری میٹس چین اور ساتھ میں یہ میں نے ٹی سپون لیا تھا اس کا جو ہے بریانی پاورڈر وہ ڈالوں گے بسم اللہ اس کی بھی میں آپ کو ریسی پی دوں گی بریانی پاورڈر کی بہت ایزی لی گھر میں بنتا ہے ماشاءاللہ اب میں تھوڑا سوار دیں اچھا دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ہمارا مسالہ پڑھا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی رسیپی ہے ماشاءاللہ بڑی مزے کی بنتی ہے سپلاو تو آپ کو پتہ ہر گھر میں بڑے شوک سے کھایا جاتا ہے چلیں جی یہ میرا اچھی طرح سے بھول لیا ہے میں نے چکن کو تو اب میں اس میں میرے اکتین کپ چاول کے اس میں میں ڈالوں گی پانچ کپ پانی کے اس میں لو رکھوں گے اس میں کیونکہ چاولی ایک گھنٹہ ہو گئے میرے اس کو بھولک میں نے رکھے ہوئے ہیں چلیں جی اور اس کے پانی میں ہم بھائل آنے تک ہم اس کو ڈامپ لیں گے پھر اس کے بعد چاول ڈالیں گے اس میں مرہا چلیں جی اس کو ڈامپ لیتے ہیں چلیں جی اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور ساتھ میں چاول اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ رحمہ چلیں جی اب ہم منٹ چلیں جی اب ہم چلیں جی اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں بسم اللہ رحمت چلیں جی دیکھیں اس شکل میں چاول آگیا اب میں اس کو دم لگاؤں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ٹھیک ہے چلیں اب اس کو دم لگاتے ہیں اور ساتھ میں میں نے رہتہ بھی بنا لیا ہے کیوکمبر کا اور ساتھ میں ٹمیٹو کا چھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ ڈال ہے باقی آپ کی مرضی آپ ایسا رہتہ پسند کرتے ہیں ایسا بنا لے تو ہم ایسا ہی اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ موسیقی ایک ایک کلی لیدہ لیدہ اور ساتھ میں وقت میں باز پلاؤ جو نا چاہتا ہے یہ ایسے چکا سب ہی نمسا پلاؤس کا تھوڑا سا نا ایسے ایسے دوسری ٹائپ اور یہ چاہیے یہ دو زیادہ جیسی بھی نہیں جیسے چاوز نگم سوٹی ہے یہ دیکھنے چلیں ٹھیک ہے اب آپ کو ہم لوگ یہ کر کے دکھاتے ہیں ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں چلیں جی یہ ہمارا مزیدار چکنکلاؤ تیار ہوگئے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور کتنا پیارا لگ رہے اور ساتھ میں یہ رائتا بھی ہے تو چلیں جی اللہ پاک آپ کو اپنے سو مال میں رکھے ڈیوے و خوشیاں دے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ مجھے سبسکرائب کریں بیلے اپنے گواہیں اور اپنے فرنڈوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں اللہ پیس چلیں اللہ پیس